بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے ہر طرح کی بیماری اور پریشانی اسے بجائے آمین سوم آمین آج آپ کے ساتھ بہت زبردست ڈینر کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں پلاو بریانی پلاو بریانی تو آپ نے بہت ہی کھائی ہوگی مسالے والی کم مسالے والی آج آپ کے ساتھ جو ریسپی پلاو بریانی کی شیئر کرنے لگی ہوں اس میں پلاو اور بریانی دونوں بہت ہی کھائی کا بہت ہی ڈیفرنٹ اور کمال کا ٹیسٹ ہوگا بہت ہی شاندر مسالوں سے یہ پلاو بریانی ریڈی ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو ٹیسٹی فوڈ میں ویلکم کرتی ہوں تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی سب سے پہلے میں نے مطن لیا ہے مطن میں نے تقریباً تین پاؤ لیا ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے دھو لیا ہے اور اب ایک برطن میں ڈالوں گی یکھنی ریڈی کرنے کے لیے مطن پلاو بریانی میں بنانے لگی ہوں آپ اسے چاہیں تو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں اور چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اب اس کے اندر میں نے نمک ایٹ کر دیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گئے میں نے ون ٹیبل سپون کے قریب ڈالا ہے ون ٹیبل سپون اس کے اندر جینجر گارلک کا پیسٹ جائے گا ادرہ کلسٹرن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر تقریباً ڈیر لیٹر میں پانی ڈال دوں گی آپ اپنے چاولوں کے حساب سے اس میں پانی ڈالیے گا اور یکھنی ریڈی کیجئے گا اب اسے اچھے طریقے سے مکس کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں پکنے کے لیے رکھتوں گی اور چلنج یہاں پر پلاو بریانی بنانے کے لیے مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے تین عدد الائچی لیے ہیں سبز الائچی لیے ہیں سات سے آٹھ لونگ لیے ہیں ٹو ٹیبل سپون کے قریب صحابت کالی مرچ 1 ٹیبل سپون سابت سکا دھنیا 1 ٹیبل سپون سابت زیرا 1 ٹیبل سپون سابت ساکھ دو با دیاں کے پھول چھوٹا ٹکڑا جائفل چھوٹا ٹکڑا ہی جاویتری کا جائے گا دو عدد بڑی علائچی جائیں گی دو عدد بڑی علائچی جائیں گی اب ان سارے مسالوں کو آپ نے اچھے طریقے سے پیس لینا ہے اور دیکھئے جی سارا مسالہ پیس آ گیا ہے اب اس کے اندر ون ٹیبل سپون کے قریب کٹی ہوئی سرخ مرچ جائے گی ون ٹی سپون نمک جائے گا نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق کام اور زیادہ کر سکتے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ اور کمال کے فلیور والا یہ پلاو بریانی مسالہ ریڈی ہوا ہے اس کی خوشبو بھی بہت ہی آلہ ہے اور بہت ہی زبردست ہے فلیور والا یہ بریانی مسالہ ہے آپ اسے بنا کر رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھئے جی میں نے سپر باسمتی چاول لیے ہیں ایک کلو کے قریب ان کو میں نے دھو کر اچھے طریقے سے پندرہ منٹ پہلے ہی بھگو کر رکھ دیا ہے اب یہاں پر دیکھیں جی مٹن کی یہ جخنی بھی ریڈی ہو گئی ہے اب اس میں سے آپ نے سارے گوش کو نکال لینا ہے اور دیکھیں جی مٹن بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہوا ہے اب دوسرے برطن میں ون کپ کے قریب آئل لیں گے آئل کے بعد اس کے اندر تین ادر میڈیم سائز کے ٹیماتر ہیں میں وہ سائز کرتے ہیں ڈال دیں گے ٹیماتر تھوڑ سے نرم ہوں میں تو اس کے اندر ون ٹیبل سپون کے قریب لیسن ادر کا پیسٹ آئے گا اور پانچ سے چھے عدد ہری مرچیں تھے ان کا میں نے پیسٹ ڈال لیا ہے وہ ڈال دیں گے اور یہاں پر دیکھیں میرے پاس پانچ سے چھے عدد آلو بہارے کے دانے تھے ان کو بھگو کر رکھ لیا ہوئے اس مسالے کو تھوڑا سا بھونیں گے آلو بہارے والا پانی اس کے اندر شامل کر دیں گے اور جو مسالہ پیس کر رکھا تھا اس کو شامل کر دیں گے اب اس کے اندر ہاف کپ کے قریب دہیں جائے گا اور اب اس کے اندر متن ڈال دیں گے بہت کمال کے فلیور والا بہت ڈیفرنٹ فلیور والا یہ متن پلاو بریانی ریسی بھی ریڈی ہوگی اب اس کے اندر اپنے جو یخنی ریڈی کی تھی وہ ڈال دیں گے یخنی آپ اپنے چاولوں کے حساب سے ڈالیے گا اب اس کے اندر ون کپ کے قریب ہرہ دھنیا ڈال دیں گے ہاف کپ پدینہ ڈال دیں گے اس کے پکنے کا ویٹ کریں گے اور اب اس کے اندر چاول ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے مکس کر کے ان کو چاولوں کا پانی ڈرائی ہونے تک رکھ دیں گے اس کے اندر تین سے چار عدد ہری مرچیں ڈال دیں گے اب اس کے اندر تھوڑا سا زردہ کلر مکس کر کے آپ ڈال دیں تاکہ بریانی والی لوک آئے اور اسے پانچ منٹ کے لیے آپ نے دم پر رکھ دینا ہے اور پانچ منٹ کے بعد میں نے چک کی ہے تو ماشاءاللہ سے الحمدلہ یہ دیکھیں جی پلاو بریانی رڈی ہوگی ہے بہت ہی زبردہ سور کمال کے فلیور والی پلاو بریانی رڈی ہوئی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹائی کیجئے گا میں آپ کو اس کی فائنل لوک دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی زبردہ سور کمال کے فلیور والی یہ پلاو بریانی رڈی ہوئی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی پسند آئے تھا آپ نے لائک شیئر اور سبکرائب بھی کرنا ہے اس ریسپی کو ٹرائی کر کے اپنی پیاری سی فیملی کے ساتھ مل کر انجوائی کیجئے گے میں آپ کو کسی نئی ریسپی کے ساتھ ملوں گی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ تیک کیر دعاوں میں یاد رکھے گا